دیکھئے ہمیں پتا ہے اور آپ میں کافی سالوں سے بول رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے آتنکباد کو ایک اسٹیٹ پولیسی کی طرح یوز کرتا ہے اور ہر بار جب بھی ہمیں موقع ملا ہے ہم نے ان کو اس بارے میں ابغد کر آیا ہے کہ ہمارے کنسرنز کیا ہیں یہ آپ کے بات بلکل صحیح ہے کہ ہمیں خبر ملی ہے کہ پاکستان یہ کوشش کر رہا ہے آتنکبادیوں کو انفلٹریٹ کرانے کا اور ہم تو یہی ڈیمانڈ کریں گے جو انٹرنیشنل کمیونیٹی ڈیمانڈ کرتی ہے جو ان کا انٹرنیشنل obligation بنتا بھی ہے کہ جو آتنگوادی گھٹ آتنگوادی سنگٹان اور آتنگوادی وہاں ہیں ان کے خلاف پاکستان کاروائی کرے تھوز کاروائی کرے اور جیسے ہم نے کہایا ایسی کاروائی کرے جیسے وہ دوبارہ واپس نہ آ سکے اور دوبارہ cross border terrorism جو ہم بات کرتے ہیں وہ ان کے طرف سے نہ ہو پائے کہ اس کا میں نے جواب دے دیا وہاں سے کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں اب آپ ٹریک رکھیں تو کم سے کم چالیس پچاس تو سٹیٹمنٹس آ گئے ہیں کچھ ٹویٹس آیا ہیں کچھ سٹیٹمنٹس آیا ہیں اب آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ ان کا مقصد یہ ہے کہ سیچویشن کو ایسا کریں جس سے یہ لگے باہر میں کی کچھ ہو رہا ہے جبکہ یہ ستیتی یہ ہے کہ یہاں ایسا کچھ نہیں ہو رہا ہے بھارت اور پاکستان کے بیچ انہوں نے کافی ایسے سٹیپس لیے ہیں یونیلیٹرل سٹیپس لیے ہیں لیکن ہماری طرف سے ہم نے ایسا کوئی اسکلیٹری سٹیپ نہیں لیا ہے تو یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ اس کا ڈیزائن کیا ہے وہ اس معاملے کو ایک طول دینا چاہتے ہیں ایک ایسے سٹیس پہ لے جانا چاہتے ہیں جہاں پر دنیا کو لگے کہ کچھ چل رہا ہے یہاں پر اور یہ جتنے بھی بیان ہو رہے ہیں وہ سارے اسی پروسس میں ہو رہا ہے جو پاکستان میں مائنوریٹیز کے طرف جو ٹریٹمنٹ ہے وہ ہم نے معاملہ اٹھایا ہے اور اس میں ہم نے حراسمنٹ کی بات کی ہے وائلنس کی بات کی ہے فورسٹ ایبڈکشن کی بات کی ہے فورسٹ کنورجن کی بات کی ہے اور پرسیکیوشن کی بات کی ہے جہاں پر مائنوریٹیز کے ساتھ ہوتا ہے اور جو آپ نے کہا ہے وہ اسی کا ایک پاٹ ہے مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کو جو ان کے دیش میں جو منٹریز رہتے ہیں ان کے خلاف ان کی کچھ obligations ہیں اور ان obligations کو پاکستان کو فلفل کرنا چاہیے اور سب سے پہلے بڑی بات یہ ہے کہ دوسرے کو بولنے کے پہلے یہ دیکھیں کہ ان کے گھر میں کیا چل رہا ہے اور یہ سب کو پتا ہے کہ ان کے گھر میں کیا چل رہا ہے ان کے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے موسیقی